خواتین کے سجدے وغیرہ میں ہونے والی بعض غلطیاں غلط طریقہ اللہ اکبر کہنا پھر سجدے میں اس طرح جانا کہ زمین پر پہلے بیٹھنا پھر سجدے میں جانا یا سجدے میں جا کر اللہ اکبر کہنا صحیح طریقہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا کہ اللہ کی علف سے حرکت شروع ہو اور اکبر کی راہ پر اس طرح ختم ہو کہ زمین پر پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ پھر کندوں کے برابر ہاتھ اس کے بعد ناک اور پھر پیشانی رکھنا غلط طریقہ سجدے میں زمین پر ناک کی نوک لگانا اور دونوں پاؤں مردوں کی طرح کھڑے رکھنا صحیح طریقہ سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی جمانا کہ زمین کی سختی محسوس ہو اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنا غلط طریقہ جلسے میں بیٹھتے ہی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جانا ہاتھ گھٹنوں کے قریب رکھنا اور پاؤں مردوں کی طرح کھڑے رکھنا صحیح طریقہ تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنے کے بعد مکمل بیٹھنا سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھ کر اللہم مغفر لی کہنا پھر دوسرے سجدے میں جانا غلط طریقہ التحیات میں ہاتھ سیدھے رکھ کر انگلی اٹھا دینا صحیح طریقہ التحیات میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس طرح پڑھنا کہ اشہدو اللہ مکمل پڑھ لینے سے پہلے چھنگلیاں اور پاس والی کو بند کرنا انگوٹے اور بیچ کی انگلیوں کا حلقہ بنانا پھر لا پر کلمے کی انگلی اٹھانا مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلانا اور اللہ پر گرانا اور سب انگلیاں سیدھی کر دینا غلط طریقہ دونوں کندوں کی طرف سرسری سا مو پھیر کر سلام کرنا صحیح طریقہ دونوں کندوں کی طرف سلام پھیرتے وقت اتنا مو پھیرنا کہ جو پیچھے بیٹھا ہو اسے گال نظر آ جائیں نوٹ نماز میں ہونے والی جن غلطیوں کا بیان کیا گیا وہ ساری ایسی نہیں کہ ان غلطیوں کے ساتھ نماز ہی نہ ہو یا جان بوجھ کر ایسا کرنے سے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم ہو البتہ ان غلطیوں میں اس قسم کی غلطیاں بھی شامل ہیں فرض علوم اور دیگر اہم معلومات کے لیے ڈاوت اسنامی ڈاٹ نیٹ پر فرض علوم وزٹ کیجئے موسیقی موسیقی